بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیراعظم صاحب کا یہ فرمانا تھا کہ میں اس معاملے میں استثناء نہیں لوں گا لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کل کوٹ کی کاروائی میں وزیراعظم کے وکیل نے مقدوم علی خواہ صاحب نے آرٹیکل 66 کی بات کی جس کے اندر پارلیمنٹ میں کی گئی بات کوٹ میں نہیں لے کر جائی تو یہ استثناء نہیں تو اور کیا ہے کیا اپنی باتوں سے پھیرا جا رہا ہے یوٹرن لیا جا رہا ہے یا پھر کوئی نئے ٹیکنیکل گراؤنڈ دھونڈے جا رہے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہل میں تارک کرواؤں گے میرے ساتھ جو موجود ہیں خاور گھومن صاحب خاور صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا سوہیل بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے سوہیل بھٹی صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا خاور جس طریقے سے پینما کیس آپ دیفنیٹلی وہاں موجود تھے پہلے تو کہاں گیا تھا استثناء نہیں لیں گے جی کوئی ہم اس طرح کی چیز نہیں لیں گے کہ اپنے آپ کو کٹہنے میں کھڑا کرنے سے ہچ کے چائیں اب یہ آرٹیکل 6 کی بات کر رہے ہیں انکہ جمعے سے مہدوم علی خان جو پرائمیسز صاحب کے لائر ہے وہ کیس پر ان کا ایک ہی اس کو ایک طرف لے کے ان کی کوشش جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ الجایا جائے وہ ہر روز آتے ہیں گنٹوں وہ بڑی خوبصورت انگریزی بولتے ہیں لٹریچر کوڈ کرتے ہیں ٹالسٹائے برنورڈ شاہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کوٹیشنز آ رہی ہوتی ہیں قرآنہ کیس لاو پڑھ کے بتا رہے ہوتے ہیں ججز صاحبان کو سہیل اور اس ہوتا کیا ہے دو تین گھنٹے کی وہ جب ساری کی ساری ان کی تقاریر وہ کر رہے کر رہے ہوتے ہیں مختلف سائیڈوں سے کوڈ کرنے کے بعد ججز ایک ہی سوال پوچھتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے بڑی اچھی باتیں کی آپ نے بڑی اچھی سائٹیشنز کوڈ کی ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ وہ جو پروپرٹیز لندن میں ہے ان کا ان کے ساتھ یہ تو ایک کیا تعلق واسطہ ہے یہ جو آپ سپیچز کوڈ کر رہے ہیں کیا یہ ان کو یہ کیس ہے کیا اس کو سپورٹ کرتا ہے یا نہیں کرتے کیا جو پرائمیسز صاحب یہ ان انہوں نے سٹینس لیا ہوا ہے کہ یہ ہماری پروپرٹی جائز ہے حلال طریقے سے کمائی ہوئی ہے پروپر بینکنگ چینل سے ہم نے یہ پیسے ٹرانسفر کی ہیں کیا یہ اس کو ثابت کرتا ہے یا نہیں ثابت کرتا ایک جو چیز جو ناظرین کے بھی ذہن میں ایک سوال ہے اور ہم میں ہمارے ذہن میں بھی آتا ہے کہ اتنا اگر صاف کیس ہے سمپل کیس ہے تو اس کا حل کیوں نہیں ہو رہا جلدی کیوں نہیں اس کا ایڈیسین ہو رہا انہی کا ججز صاحبان نے ساری سائیڈوں ساری پارٹیز اس کو یہ بلکل صاف کہا ہوا ہے کہ جتنا بھی آپ کو ٹائم چاہیے لیں آپ جو بھی آپ اپنا بیان کرنا چاہتے ہیں جو آپ آرگومنٹ پیش کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو سننے کے لیے تیار ہیں اس وجہ سے جو لائرز ہیں وہ ان کو کوشش کر رہے ہیں وہ زیادہ زیادہ آرگومنٹ دیں زیادہ زیادہ اس کو اور لیگل جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ گلیوں میں وہ بھول بلائیوں میں اس کو اور زیادہ گمائیں تاکہ ججز کو تھوڑا سا کنفیوز کیا جا سکے اب ججز وہاں پہ ماش سینئر ترین ججز ہیں سپریم کوڈ کے جو اس کیس کو سن رہے ہیں وہ سن رہے ہیں سب کی بات سن رہے ہیں لیکن ایک چیز جو میری تکامس کا بڑی اچھی ہے وہ یہ کہ ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ ایک ہی ہے وہ کہتے ہیں یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن آپ نے ہمیں یہ بتانا یہ ہے کہ وہ جو پاپرٹیز ہیں وہ کس کی ہیں کب اور کیسے خریدی گئی ایک اور چیز میں بڑی اہمیت کی حامل ہے میرے خیال میں نواز شریف صاحب کو جنرل مشرف کا بڑا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس ٹائ کی ساری جو ان کی لیگل ٹیم ہے وہ وہی ہے جو جنرل مشرف صاحب کی تھی مخدوم علی حان صاحب جنرل مشرف کے اٹورنی جنرل تھے زاہد حامد جو اس ٹائم فیڈل منسٹر فر لاو ہیں جنرل مشرف کے لاو منسٹر تھے بلکل اور کرامت نیازی صاحب جو اس ٹائم سیکٹری لاو ہیں وہ جنرل کے زمانے میں جو نیشنل ساملی تھی اس کے سیکٹری تھے تو وہ یہ سارے کے سارے دیکھیں جو ایک پوری وہ ٹیم ہے مصرف صاحب کی ٹیم لے رہے ہیں مصرف صاحب کے ٹ ایوہ سینگ کہ مخدوم علی خان صاحب کو کل تھوڑی سی سکی اٹھانی پڑی ہے کچھ ویکنیس نظر آ رہی تھی لیگلی ایسا آپ کو نظر آئے انیگا اس لیے ان کو ابزورویشن ٹھیک ہے ان کی اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائیم سی صاحب نے اپنی ایک سپیچ میں یہ کہا تھا کہ مجھے کسی بھی استثناء کی ضرورت نہیں ہے جب کل انہوں نے مخدوم صاحب نے آرٹیکل سکٹری سکس کوٹ کیا تو پورے اس ٹائم وہ ہیرنگ کے دورانہ احل چلنی بس ایسا اوہ آواز آئی کہ آپ تو کل کہہ رہے تھے ہم اس طرح کی استثنا نہیں لیں گے تو آپ یہ کیوں ان وک کر رہے ہیں آرٹیکل سکٹری سے اگین مخدوم علی حان صاحب کی پوری کوشش ہے اس کیس کو جتنا زیادہ سے زیادہ علجایا جا سکے جتنا زیادہ سے زیادہ اس کی ڈیفرنڈ بور کورٹیشنز کورٹ کر رہے ہوتے ہیں آرٹیکل کانسٹیٹوشن کے کورٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک وقت پہ انہوں نے یہ کہا کہ آرٹیکل سکسٹی سکھ جب انوک ہو جاتا ہے تو پھر پریمیس صاحب کی یقینا جو بھی انہوں نے فرودہ فاؤس کہا ہے اس کو آپ کورٹ کے اندر چیلنج نہیں کر سکتے ساتھ ساتھ پہ جسٹس عدمش شیخ صاحب نے یہ کہا کہ جی پھر اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل سکسٹی ٹو ایف بی ہے اس کی طرح اگر آپ نے کہیں پہ گلت بیانی کیا ہے تو اس کے ذمعے میں آتے ہیں اس پہ مقدوم علیہ صاحب کا یہ خیال تھا کہ وہ زیادہ کلیر رہی ہے لہٰذا اس پہ نہیں لے کے جا سکتے وہ کھیلنے کی کوشش کی جاری ہے لیگل گراؤن کی اس کی جو سماعت سے اس میں ایک بڑا اہم پہلو یہ اُبر کا سامنے ضرور آیا جو کل فوکس تھا وزیراعظم کے وکیل کا کہ استثناء جنہوں نے بات کی انہیں کوٹ اس طرف مجھ جائے اس پہ کوئی کاروائی نہ کرے اس بات سے اسٹیبلش ہو رہا ہے جو شروع میں بیانات کا تضاد سامنے سلسلہ آیا تھا پوائنٹ آؤٹ ہوئے تھے اب شریف قاندان کو کسی نے کسی سطح پر اس کا ریلائز ہو رہا ہے اس بات کا لیکن ساتھ ہمیں یہ بھی بتا دیجئے ہمارے ناظرین کو کل آرٹیکل سکسٹی سکس کی بھی بات ہوئی استثناء سے متعلق ہے اس کی کیا تشریح ہے وہ آرٹیکل دیفائن کیا کرتا ہے وہ کل ایک سوال ہے نیکہ جب آیا ججے صاحبان کی طرف پہلے تو آپ کہتے تھے کہ ہم اس طرح آرٹیکل سکسٹی سکس کو انوپ نہیں کریں گے میں نے خود سنا گناہگار کانوں سے مہدوم صاحب نے کہا کہ اس سے پہلی ایک ہیرنگ میں کہا دے جی آرٹیکل سکسٹی سکس کا آپشن ہمارے لیے میرے موکل کے لیے موجود ہے لیکن ہمیں کچھ چیز چھپانے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم اس کو انوپ نہیں کریں گے تو کل پھر جب وہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ صبح کی اٹھانی پڑی جب ان کو نظر آ رہا ہے کہ کیس اب ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے ایبیڈنس اس لیول کا ہے بی بی سی کی رپورٹ آ گئی ہے اس کے بعد آپ کے اپنے زیادہ انٹریبیوز ہیں جس میں آپ نے ایکسپٹ کی ہوئی ہے کہ ہماری پاپرٹیز ہیں تو اس کے لیے آپ اس کو ثابت کرنا اب یہ تب مشکل ہو رہا ہے کہ اسے بچنا کیسے محبوب صاحب نے یوٹن لیے کل آپ کیسے پہلے عمران خان صاحب کو یوٹن یوٹن کا مانسر کہتے ہیں آج خود یوٹن لے رہے ہیں اب اس پہ جب ججر صاحبہ نے یہ کوئسن گیا تو محبوب علی خان صاحب کا تھا کہ جی وہ میرے محقل کی ایک رائے ہو سکتی ہے لیکن جب کانسیٹوشن کا معاملہ ہے تو کانسیٹوشن سٹینڈ سپریم لہذا آرٹیکل سٹی 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 جانتے ہیں مطلب ایسے دعوی نہ کیے جائیں ٹی وی پہ آکے کہ جی ہم کوئی استثناء کا آرٹیکل انوک نہیں کریں گے کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے ایسا لگے کہ ہم سچ سے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر سٹریٹ فورورڈلی کم فورورڈ اور ساری کی ساری باتیں سیدھی سیدھی کہی جائے لیکن سیدھی سیدھی بات تو پاکستان اور افغانستان میں ہوتی رہی پاکستان اور افغانستان میں ایک دوسرے کو دیفنیٹلی تناؤ بھی بڑھتا رہا پچھلے دنوں انڈیا کی وجہ سے جتنا بھی پاکستان نے کرنے کی کوشش کی افغانستان نے اس کو اکثر اوقات جھکلایا لیکن پاکستان پھر بھی دوستی کا ہاتھ بڑھانے تعلقات کو بہتری کی طرف لے کر جانے کی کوشش کی طرف گامزن ہونے کی دوبارہ کوشش کرنے لگا خواہر صاحب انیکہ یہ بہت بڑی میجر ڈیولمنٹ ہے اور ہم اپنے پروگرام سے اس کو بریک کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دوہزار چودہ سے اشرف غنی پریزیڈنٹ ہیں آپ کو پتا ہے افغانستان کے ان کے ساتھ گورنمنٹ پاکستان کی اور ساتھ ساتھ ملٹری اسٹیبشمنٹ کی پوری کوشش رہی ہے کہ ان کے ساتھ بات کی جائے ان کو انگیج کیا جائے اور ریجنل لیول پہ جو ہماری اوپر الزام لگتا ہے کہ جہاں افغانستان کے اندر جو پیس کے ایشو ہیں اس کو ہم پوری طرح سپورٹ نہیں کر رہے ہیں وہاں پہ جو انتشار ہے اس کو ہم پھلانے کی کوشش کرتے ہیں اب ہوا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ہر موقع کے اوپر جب بھی ہم آگے ایک قدم بڑھاتے ہیں تو اشرف غنی صاحب یا پیچھے چلے جاتے ہیں یا پھر ہمیں بیک سٹابنگ کرتے ہیں ریسرنڈی انڈیا میں جب آپ کو یاد ہے سرطاج زی صاحب گئے تھے وہاں پہ ان کی مجودگی میں انہوں نے پاکستان کو لطار دیا تھا کہ پاکستان افغانستان ان کے اندر امن کو امن کی جو ہماری کوشش ان کو سپورٹ نہیں کر رہا اب یہ جو گورنڈا پاکستان ایک نیا ڈسین لینے جا رہی ہے فارن پولیسی لیول پہ وہ ہے عبداللہ عبداللہ کو انگیج کرنا جو کہ چیف ایگزیکٹر پاکستان جن کو یہ کہا جاتا تھا وہ پرو انڈیا ہے پرو پاکستان دو ہزار چودہ کے اندر آپ کو پتا جب افغانستان کا الیکشن ہوا وہاں پہ اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ کے درمیان وہ تنازہ آگیا الیکشن کا وہ دوبارہ ری الیکشن میں جانے کی کوشش کر رہے تھے پھر امریکہ بان رہا ہے اہاں ان کے درمیان پھر وہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے آپ چیف ایگزیکٹر ہوں آپ پریزینٹ ہو اب یہ ایک ڈسین یہ ہمارے ہاں کافی سوچ بچار کے بعد یہ سوچا گیا ہے کہ ہم عبداللہ عبداللہ کو انگیج کرتے ہیں لیکن اس کی جو ایک ایک فلپ سائیڈ وہ یہ ہے کہ ایک سائیڈ پہ جو چائنہ اور رشیہ ہے وہ پاکستان کو انگیج کر رہے ہیں ریسٹلی ہم نے ایک پروگرام میں بھی ہم نے ایک سوڑی کا ذکر کیا تھا وہ پاکستان کو پش کر رہے ہیں کہ آپ تالبان کے ساتھ بھی انگیج رہیں کیونکہ تالبان ایک بہت بڑی حقیقت ہے افغانستان کے اندر اب امریکہ بہادر اور انڈیا کا جو جھکاؤ ہے وہ افغان جو نیشنل گورنمنٹ ہے جس میں اشرف غانی اور عبداللہ عبداللہ ہے اب وہ سائیڈ پہ ہے اب یہ ہمارے لیے ہماری جو فورن آفیس اسٹیپشمنٹ ہے ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم نے اب کون سی لائن دینی ہے کیا ہم نے افغان نیشنل گورنمنٹ کی طرف جانا ہے یا ہم نے جو ایسٹرن بلوک ہے چائنہ اور رشیہ کے کیا ہم نے اس طرف جانا ہے فورن پولیسی آپ کو پتہ ہے آج کل کے دور کے اندر جہاں پہ بہت زیادہ انٹرنیشنل لیول پہ پولاریزیشن ہو چکی ہے ایک بہت ہی زیادہ ہے ویسے تو پوری شروع سے یہ بڑا ٹیکنیکل جواب ہے لیکن آج کل کے دور میں ہمارے لیے تو زیادہ ٹیکنیکل ہے ہمارے لیے تو فورن منسٹر کوئی نہیں ہوں ہم امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ پاکستان جو بھی دسیئن لے اگر انہیں عبداللہ عبداللہ کو انگیز کرنا ہے تو وہ بھی پوری سوچ بچار کے کریں کہ جانا ہے یا نہیں جانا یا پھر رشیل جا اور چائنیز کے ساتھ آپ نے جانا ہے وہ ایک ڈیفرنل لائن آپ کو دے رہے ہیں اس کو فالو کرنا ہے تو لہذا بجائے اس کے کہ چار پانچ سال کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ ہم نے غلط دسیئن لے لیا اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلے تھوڑا ساتھ لوگوں میں انگیز کریں بات کریں اور اپنے لوگوں کو جو سٹیک ہولڈروں کے ساتھ بیٹھ کے اور ایک پروپر ڈیسیئن لائن کریں چلے میں آپ کی طرف دوبارہ واپس آتی ہوں لیکن افغانستان سے تعلقات اشرف گنی صاحب جب آئے تو پاکستان میں تو واوا ہو گئی کہ جی اشرف گنی پرو پاکستان بڑے آرام سے ہمارے تعلقات بہتر ہو جائیں گے اشرف گنی صاحب نے فورا مو پھیل لیا عبداللہ عبداللہ صاحب کی کیا گیارنٹی ہے یعنی ایک ایسا شخص جس کی ایڈوکیشن انڈیا میں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے بہت پرو انڈیا ہے جب ایون امریکہ لے کر آیا تو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ تو انڈیا کو خوش کرنے کے لیے عبداللہ عبداللہ کو لے کر آیا جا رہا ہے کیا گیارنٹی ہے کہ عبداللہ عبداللہ صاحب اس طرح کی ڈیپلومیسی کو کامیابی کی طرف لے کر جا سکیں گے انہیں کہ دیکھیں پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے جو اس طرح گھومن صاحب نے بتایا ہماری فورن پالیسی کے اندر ایک شفٹ ہے یہ ایک نئی سٹیٹیجی ہے کہ ہم عبداللہ عبداللہ کو انگیج کرنے جا رہے ہیں جو اس کا ٹریک ریکارڈ ہے جو اس کی انڈیا کے ساتھ افیلیشن ہے اور اس وقت تک افرانستان کے اندر جس قدر انڈیا کا انفلینس ہو چکا ہے اس تناظر کے اندر عبداللہ عبداللہ کو انگیج کرنا پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا اشرف ونی جن کے بارے میں ایک تاثر تھا کہا جاتا تھا کہ وہ پاکستان سے متعلق ایک سوفٹ کورنہ رکھتے ہیں ہم اس سے تو سکسیس فولی انگیج نہیں کر پائے عبداللہ عبداللہ کو اب دیکھتے ہیں کیسے منیج کر پاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ افرانستان کی صورتحال کے حوالے سے انٹرنیشنلی بھی کافی ڈیولپنٹس ہیں سپیشلی امریکہ کے اندر اب نئے صدر جب ٹرمپ آ رہے ہیں ان کا بھی بہت فوکس ہے افرانستان کے حالات سے متعلق رشیا چائنا ریڈی انگیج ہیں تو جو میری اطلاعات ہیں گزشتر چند روز کب امریکہ کے بہت امپورٹنٹ تینکس نے اسلامباد کا ویزٹ کیا ہے افرانستان کے صورتحال کے اوپر اور کچھ حکومت سے ہٹ کے کچھ اہم لوگوں سے جو افرانستان کے اندر انفلینس رکھتے ہیں وہ سویلین سائٹ کے بھی ہیں اور سویلین سائٹ سے ہٹ کر بھی لوگ ہیں ان سے یہاں پر ملقات کی گئے ان سے پورا ایک اور ویو لیا گیا ہے کہ کس طریقے سے حالات کو آگے جا کے بہتر کرنا ہے امریکہ کے بھی اب فوکس ہے کہ افرانستان کو حالات کو کیسے منیج کرنا ہے اگر امریکہ کی جانب سے جو پاکستان کا رول ہے اسے ایکسیپٹ کرتے ہوئے چیزوں کو افرانستان کے اندر بہتری کی جاتی ہے تو پھر یہ امید کی جا سکتی ہے کہ عبداللہ عبداللہ بھی کسی حد تک فلیکسیبیلیٹی شو کریں گے پاکستان کے ساتھ کوپریٹ کریں گے چونکہ امریکہ بھی اب چاہتا ہے کہ انہوں نے یہاں سے کوئٹ کرنا ہے نکلنا ہے سموتلی کچھ چیزیں بہتر ہو رشیہ چین آر ایڈی بہت اگریسیبیلی چیزوں کو پرسو کر رہے ہیں تو یہ عبداللہ عبداللہ کے پاکستان کے ساتھ جو تعاون ہے وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ امریکہ کس حد تک انہیں ریلیکس کرتا ہے پاکستان کی جانب اور پاکستان کی سکسیسفولی سے اپنی اس فورن پالیچی کو امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے اچھا ان دونوں بڑی قوتوں کو اتنا تو ایڈمیٹ کرنا پڑے گا کہ پاکستان ایک اہم رول ادا کرتا ہے رشیہ کو بھی اور امریکہ کو بھی اب ایسے میں امریکہ نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے افغانستان کے اوپر تمام آمن وغیرہ جو بھی بوتس آن گراؤنڈ لاکر کوشش کی نہیں ہو سکا رشیہ نے کوشش کی قابض ہو جائے نہیں ہو سکا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو ڈین دی جائے گی اس معاملے میں کہ افکرس پاکستان اس خطے کے اندر اہم کے دار ادا کرتا ہے بہت قلیدی کے دار ادا کرتا ہے انیقہ ایک جو چیز پوری دنیا کے اندر انٹرنیشنل لیشنز میں جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے نیشنل انٹرسٹ سپریم ہوتے ہیں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں کیا ہے کیا ہمارا نیشنل انٹرسٹ میں یہ ہے کہ ہم عبداللہ عبداللہ کو انگیج کریں یقینی طور پر ایک ایسا ملک جس کے ساتھ ہم اتنا لمبا بورڈر شیئر کرتے ہیں آپ کے کلچرل ٹائز ہیں آپ ان کو اگنور نہیں کر سکتے افغانستان کے ساتھ ہم نے انگیج کرنا ہی کرنا ہے وہ ہماری مجبوری ہے چاہے وہ امریکنز کہیں یا نہ کہیں ہم اگنور نہیں کر سکتے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارا جو چینجنگ سیناریو ہے رشیئنز اور چائنیز بڑا بڑا وہ کہہ کہتے ہیں کہ وہ انفرنشل رول پلے کرنے جا رہے ہیں وہ ایسرٹ کر رہے ہیں میڈلیس میں ایسرٹ کر رہے ہیں اور اوبرال جو آپ سوچ چائنا سی کے اندر ہم نے بات کی کیونکہ وہاں پہ میجر ٹریڈ روٹ ہے وہاں پہ ایسرٹ کر رہے ہیں تو ہم نے اب لائن لینی ہے ہمارے ہاں سی پیک بن رہا ہے تو ہم چائنیز کو اگنور نہیں کر سکتے تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہم نے وہ ڈیل لیکھنی ہے جو کہ ہمارے انٹرسٹ میں بہتر ہے ارگارڈ ایس کے چائنیز رشیئنز امریکنز ہم سے کیا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہسٹری کے اندر ہم نے کبھی امریکنز کی بیڈنگ لیلی ہم نے کبھی رشیئنز کی بیڈنگ لیلی کبھی چائنیز کی بیڈنگ لیلی تو اس میں ہوا کیا کہ ہمیں ہمیں تو اپنا پتے نہیں چلا کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اب یہ وقت ہے کبھی بھی کہتے ہیں اس نیو لیٹ ابھی بھی ہم اپنا قبلہ درست کر لیں اور دیکھ لیں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے اور پورے اس کی تنگدہی کے ساتھ اس طرف چلے اور ایک سسٹینڈ ایفرٹ کے ساتھ ہم اپنی فورن پالیس سسٹینڈ ایفرٹ کی ضرورت ہوگی اور دیفنیٹلی ہوگی اس بھی کیونکہ پاکستان ہمسائیوں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا افغانستان ہمسائی ہے افغانستان کے حالات بہتر ہونا ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہونا انتہائی اہمیت کا حامل ہے لیکن اس کے اندر افغانستان کی بھی پوری پوری کوشش کی ضرورت ہوگی لیکن پوری پوری کوشش کو یہ بھی کی جاتی ہے کہ بڑے بھائی چھوٹے بھائی کو نوازیں اور نواز شریف صاحب وفاق میں چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب پنجاب میں ایسے میں ٹیکسٹائل میلز پنجاب کی کو آٹھ عرب کی جو ہے وہ پائدہ ہو جائے گا کس طرح ہوگا بٹی صاحب انیقہ یہ بڑی دلچسپ خبر ہے اور کہ کس طرح سے ہمارے حکمرانوں نے اپنے مند پسند کچھ گروپس کو نوازنے کے لیے تمام قواعد اور زوابط اور قانون کو بلائطاق رکھتے ہوئے اقدام کیا ہے اور اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کے کیا ریپرکشنز ہو سکتے ہیں کوئی کوئی پرواہ نہیں ہے خبر یہ ہے کہ پچیس نومبر دو ہزار سولہ کو اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گھومت صاحب منظوری دی کہ ملک بھر کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے گیس کا ٹیریف دو سو رپی فی ایم ایم بی ٹی ایو کم کیا جا رہا ہے اور یہ ریٹ کم ہونا تھا جو لوکل گیس ہے ملکی گیس اس کا ریٹ کم ہونا تھا تاکہ ٹیکسٹائل مالکان کو جو ان کو کچھ بینیفٹ ملے ان کی پیداواری لاغت کم ہو ایکسپورٹ بڑھے یہ اپجیکٹیو تھا ایسیسی نے فیصلہ دے دیا وہ فیصلہ جلد بازی میں تھا یا اس کے پر پروپر ورک نہیں کیا گیا تھا یہ الگ بات ہے لیکن جب وہ ایشو ہو گیا تو پتہ چلا کہ اس کا تو اطلاق پنجاب پہ ہو ہی نہیں رہا کیونکہ پنجاب کے اندر سیونٹی پرسنٹ ٹیکسٹائل انڈسٹری وہ درامدی گیس استعمال کر رہی ہے اور یہ فیصلہ تھا لوکل گیس کی قیمت سے متعلق بہت زیادہ شور مچا ٹیکسٹائل میلز کا مالکان پنجاب کے وہ وزیرا علیہ شباہ شییر صاحب کے پہنچے کہ جناب آپ نے تو ہمیں مروا دیا پہلے ہی سندھ کے اندر گیس سستی ہے خیبر پختون خواہ کے اندر بڑی ایک ٹیکسٹائل میلز ہیں ان کے مقابلے میں تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے پنجاب کا تو بھٹھا بیٹھ جائے گا کچھ خدا رہا خیال کریں پھر حکومت کو خیال آیا کہ یہ کیا ہو گیا مزیرا علیہ پنجاب شییر صاحب نے معاملہ اٹھایا کہ آپ نے وفا کی حکومت سے کہ آپ نے یہ کیا کر دیا تو اقتصادی رابطہ کمیٹی نے سولہ دسمبر کو اپنا وہ فیصلہ جو گیس ہی قیمتوں میں کمی کی تھی وہ فیصلہ ہی واپس لے لیا اب ہر طرح خموشی ہو گئی کہ کچھ نہیں ہوا لیکن چونکہ ابجیکٹیو تھا پنجاب کے ٹیکسٹائل میلز مالکان کو نوازنا ہے ہر صورت اب کوئی ایک نیا طریقہ کار ایڈاپٹ دیا گیا لیکن یہ ای سی سی سے منظور شدہ تو نہیں ہے نا کیونکہ ای سی سی میں تو کچھ اور منظور ہوا تھا جو منظور ہوا تھا وہ واپس لے گئے اب کیسے اب کیسے ان کو ٹیکسٹائل میلز مالکان کو بینیفٹ کیسے دیا جا رہا ہے یہ انکشاف میں آپ کے سامنے اس پروگرام میں کرنا جا رہا ہوں اقتصادی رابطہ کمیٹی کی منظوری کے بغیر اور گزشتہ جو فیصلے ہوئے ہیں ان فیصلوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پنجاب کے ٹیکسٹائل میلز مالکان کو گیس کے نرکوں میں ریایت دی گئی ہے خفیہ طور پر ریایت دی گئی ہے وہ ریایت کس طریقے سے دی گئی ہے بڑا ٹیکنیکل طریقہ استعمال کی گئی ہے احکر تکنیکی بنیادوں کی بہت بات ہوتی نا چاہے وہ پینما کیس میں ہو یا ایدھر ہو اب بینیفٹ بھی آپ نے دینا ہے کسی کو تو تقنیکی بنیفٹ دینا ہے وہ تقنیکی بنیفٹ کیسے دیا گیا ہے پنجاب کی ٹیکسٹائل میلز مالکان جو گیس استعمال کر رہے ہیں وہ درامدی گیس ہے اس کا ریٹ ہے نو سو پچاس روپے فی ایم ایم ڈی ٹی او اب حکومت نے یہ کیا ہے چونکہ شباز شیف صاحب نے اصل قلیدی کردار ادا کیا ہے وزیراعظم نواز شیف دسمبر میں لاہور گئے تھے سنڈے کو اہمی جلاس ہوا ایم ڈی سو نوازن موجود تھے ایپٹما والے موجود ہیں وزیراعظم نوازن پنجاب نے پروٹسٹ کیا کہ جناب کچھ خیال کریں حالات خراب ہونے جا رہے ہیں آپ نے یہ کیا کیا وزیراعظم نے یقین دہانی کروائی کہ آپ لوگوں کو کمپنسیٹ کیا جائے گا اب کمپنسیٹ کیسے کیا گیا ہے درامدی گیس جو ٹیکسٹائل میلز مالکان استعمال کر رہے ہیں سوی نوازن کو یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ جب آپ اینڈ آف دا مانک بلنگ کریں گے تو جتنا کسی ایک ٹیکسٹائل میل کا لاؤڈ ہے کتنی وہ گیس استعمال کرتی ہے اس کا جو اٹھائیس فیصد استعمال کی گئی گیس کا اٹھائیس فیصد بل ہوگا وہ لوکل گیس کے ریٹ پر آپ اس کو بل کریں گے یعنی کہ لوکل گیس کا ریٹ ہے چھ سو رپے فی ایم ایم بی ٹیو درامدی گیس کا ریٹ ہے ساڑھے نو سو رپے جو اس ٹیکسٹائل میل کا جو اٹھائیس فیصد گیس کنزمشن ہوگی وہ آپ نے خموشی کے ساتھ سوی نوڈرن کو پابند کیا گیا ہے کہ آپ نے لوکل گیس کا ریٹ اس کو چارج کرنا ہے اس اقدام کی نتیجے میں ایک سال کا جو کم سے کم امپیکٹ ہے یہ آٹھ ارب روپے ہے اب اگلی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آٹھ ارب روپے کا برڈن کون برداشت کرے گا وفاقی حکومت نے کوئی برڈن نہیں لینا سوی نوڈرن کو ڈیریکٹ کیا گیا ہے کہ آپ نے اپنے ریٹ اس کو اڈیسٹ کرنے یعنی میں اور آپ دیں گے اگلی اڈیشنل کوئی ہیڈن ٹیکس اس میں لگا دیں گے نہیں نہیں اس میں کوئی ٹیکس نہیں ہوگا ہوگا کیا طریقہ کار کیا یہ بھی ہم اپنے ناظرین کو بتاتا جلیں سوی نوڈرن ایک کمپنی ہے کمپنی اور ڈینس کے تحت وہ کام کرتی ہے اب جب وہ آٹھ ارب روپے کا ایک مخصوص مالکان کو ریف دیں گے تو ان کا ریوینیو کم ہو جائے گا ان کو ریوینیو پر ڈینٹ پڑے گا جب ریوینیو پر ڈینٹ پڑے گا تو وہ ایک مصوم سی درخواست لے کے اگرہ کے پاس جائیں گے کہ اس سال ہمیں اتنا کم ریوینیو ملے ہے تو اس کو انشور کریں تو وہ اگرہ کیا کرے گا ان کی اس مجبوری کو سمجھتے ہوئے اس ریوینیو شارٹ فال کو پورا کرنے کے لیے دیگر سارفین پر ڈال دے گا آخری پوائنٹ آئیڈ کرتا جاؤں جب ایلین جی کی پاکستان کے اندر امپورٹ اور سیل کا فیصلہ ہوا تھا ایسی سی کی فیصلہ ہے جو سیکٹر ایلین جی خریدے گا وہ اس کی پوری قیمت ادا کرے گا آج اس فیصلے سے پنجاب کے اندر اقتصادی رابطہ کمیٹی نے اپنے ہی فیصلے کی خلاورزی کی ہے ٹھیک ہے اب بات یہ آتی ہے تھوڑے دن پہلے ہم لوگوں نے اپٹما کے پہلے بھی ایک سٹوری کی یعنی ایسا لگتا ہے کہ ٹیکسٹائل کی اندسٹری کے اوپر بہت مہربان ہونے تھی جاری ہے حکومت کوئی کچھے چھپا ہوا پہلے تھا سمیلے پہلے دکٹر آسیم کی بھی بات کی تھی ان کے اوپر بھی الزام تھا کہ اپٹما کو گیس دی گئی تھی وہ منشا گروپ کی کافی ٹیکسٹائل وہ اس میں کافی ہیوی انمیسمنٹ ہے اور آپ کو پتا ہے منشا گروپ کی آج کل پی اے ملین کے ساتھ حکومتی پارٹی کے ساتھ بڑے اچھے مراسم ہے تو اس کو میرے بھٹی صاحب کو دیکھنا پڑے گا کہ منشا گروپ کی کس لیول کا اس سے بینیفیٹ ہو رہا ہے وہ بڑے لیول کے بینیفیش نہیں ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس میں جو میں جو اس کو نا دو اینگل سے اس دیسین کو دیکھنا ہے ایک تو یہ جو ایک ان کو روش ہے نا پی اے ملین کا جو وطیرہ ہے وہ جو کن فا یا کون والا کہ ان کا جو دل کرتا ہے اس کے لیے کہ دیسین بس ہو جائے ہمارے سامنے کوئی رکے نہیں ہم اقصد سٹوڈیز کرتے ہیں نا کہ ان کو ایسے آفزز چاہیے ہیں کہ جو ان کے سامنے ان کو چیلنج نہ کریں ایسی بوڈیز چاہیے ہیں کہ جو بلکل جو بے شک ریگلیٹری باڈی ہوں ان کے سامنے جب آپ اپنی خواہش کا اظہار کریں وہ کریں بلکل کوئی مسئلہ ہی کو نہیں ہے اگرہ بھی اب لیچے چلے گئے یہ نیسی طریقے کار ہے بادشاہت والا لیکن بادشاہ جب اس قسم کا فیصلہ کرتے نا وہ پھر امپیکٹ خود برداشت کرتے ہیں وہ قومی خزانے سے وہ اس کو امپیکٹ بھی لیتے ہیں وہ یہ نہیں کرتے ہیں دیسین بادشاہنا اور امپرڈن عوام پر کچھ چیزیں بادشاہوں والی اور کچھ چیزیں جمہوریت والی بھی تو دکھانی یہ جمہوریت میں برزن سارا عوام پر ہی پڑتے ہیں یہ جو قومی خزانہ ہے وہ کس کا ہے وہ اپنے گھر سے لے کے آئے ہیں یا وہاں پہ انہوں نے کوئی اپنی شریف فیملی کے جو ساری انکم ہے وہاں پہ ڈالی یہ قومی خزانہ ہے وہ تو میرے اور آپ کے ٹیکس چلے انکم کدھر سے آتی ہے وہ بھی بات کر لیتے ہیں نیب کی بھی بات کر لیتے ہیں نیب کی جو ایف بی آر کے تین سابق چیئرمنز ہیں ان کے خلاف انکوائری ہے جو کہ ابھی تک ٹکا ٹوکرن پڑی ہوئی ہے انتظار ہو رہا ہے کہ کیا ہوگا اس کا لیکن نیب کے بارے میں بات کریں خابر صاحب تو پلی بارگین تو موجود ہے پلی بارگین دوسرے طریقے سے آگئی کہیں وہ استعمال تو نہیں ہونے جاری پلی بارگین اس چکر میں ہوتے جب ان کو پیسے نظر آ جاتے ہیں جس طرح وہ مشتاق ریسانی کے گھر سے آپ کو ڈیر او ڈیر ان کو نظر آگئے وہاں پہ تو صاحب نے کیش بھی پڑھا تھا صورنا بھی پڑھا تھا جواہرات بھی پڑھ رہے تھے انہوں نے کہا فورا سے پہلے اس کو پلی بارگین کرو کیونکہ پیسے سامنے پڑھے میں آپ کو رام سے پل جائے گی یہ سابق چیئرمن ہے سلمان صدیق صاحب عبداللہ یوسف صاحب اور علی عرشد حکیم صاحب یہ دوہزار چھے کا ایک کیس ہے ایف بی آر کو انہوں نے کمپیٹرائز کرنا تھا باہر سے کمپنیز کی بیڈنگ کی اس میں بیڈنگ کے اندر مسئلہ مسائل تھے اب یہ ایک ارب گیرہ کروڑ روپے کا یہ کرپشن کے چارجز ہیں اور اس میں ہمارے آج کال آپ کو پتا ہے فلم درسٹری میں یہ فارمر آفسر بھی ہیں کسٹم کے آشر عظیم صاحب یہ وہ بھی اس لسٹ میں شامل ہے جن کے اگینس یہ انکوائری چل رہی ہے دوہزار چھے کے اندر اپلیکیشن کمپلین فائل ہوتی ہے اس کے بعد اس کے کمپلین کی ویریفکیشن ہوتی ہے جون میں فائل ہوتی ہے جولائی کے اندر اس کو نیکسٹ یئر وہ کمپلین ایکسپٹ ہو جاتی ہے ہاں یہ ایک پرابلم ہے یہاں یہ پیسہ زائع ہوا ہے اس پہ انویسٹیگیشن ہونے چاہیے دوہزار چھے سات سے ابھی آج کیا تاریخ ہے اور کیا سال ہے دوہزار سترہ ہے دس سال گزر گیا دس سال گزر گیا اور نیب اس پہ بلکل اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ بیروکیسین مال ہے کہ نہ اٹھائیں خوابت سال بڑے 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 جو لٹ جائیں گے نہ اٹھائیں نیب اس پہ پوچھنا یہ ہے کمرزمان چودی صاحب سے ہمارے نیب کے چیئرمین وہ ہر روز ہمیں وہ دیکھتے ہیں وہ ڈیفرنٹ کمپلین بھی چال رہی ہوتی ہیں اور ڈیفرنٹ کے سام کے آپ کو پتہ میسجز بھی آپ کو ٹیلی فون پر ہو رہی ہیں یہ آپ کو مجھے اور تو ہے آپ کو یہ آئیں گے یہ میسجز پر نہیں اب یہ ہے کہ اس طرح کے کیسز آپ نے پڑے ہوئے ہیں آپ کی جو آپ کی جس طرح آپ نے کہا ہے وہ ٹوکری کے اندر کیسز ہیں اس پہ تھوڑا ایسا نظر کرم دالیں اس پہ آپ سے ایک سوال یہی پوچھنا تھا کہ بڑی صاحب نے آپ کو کافی فالو کرنا ہے میں آپ سے یہ سوال آپ سے سوال کرنے لگی تھا آپ نے انتے داریے آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ پچھلے کوئی اس طرح کے اور اس نویت کے کتنے اور کیسز ہیں جہاں پہ آپ کے یہ جو انکواریز تو ہوئیں انکواری ایکسیپٹ ہو گئی کہ انکواری ہونی چاہیے اس کے بعد پتہ چلا گیا آپ نے اس کو فائلو میں بند کیا اور آرامز کے شیل فر میں رکھ دیا کہ بعد میں دیکھا جائے گا کمن صاحب آپ یہ سن کر حیران ہوں گے نہ صرف اس نویت کے بلکہ اس سے بڑی نویت کے اس سے زیادہ سٹونگ کیس جن کی تداد چھپن ہے اور وہ ایک ایک کیس تین رب پانچ روپے کا ہے لیکن وہ ڈمپ ہوئے ہوئے ہیں اس کی وجوہات ہم آنے والے جنہوں نے روح بتائیں گے اس کے اہمیت اس لیے ہے کہ اس میں تین فارمر ایف بی آر کے چیئرمن انوالو ہیں اور ایف بی آر دارہ وہ ہے جو کہ ملکہ ٹیکس کٹھا کرتا ہے اور جنہوں نے نوٹسز اور لیکٹریسٹ جن کا ایماندار ہونا جن کا آنسٹ ہونا جن کا پروفیشنلزم زیادہ سے زیادہ دکھانا آپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حمل ہے ایک سپریم کورٹ کے اندر مرد پر ڈیڈ لائن مقرر کی گئے کہ ہم ان کیسز کو وہ ہے سیونٹی نائن میگا کرپشن سکینڈل کیسز جس میں وزیراعظم نواشی وزیراعظم کے ایڈوائزرز حرون اکتر اور دیگر کئی اہم شخصیات کیسز موجود ہیں تین مرد پر ڈیڈ لائن مقرر کی گئی لیکن کام ڈامپ ہے اس کے پر ہم بات کریں گے لیکن اس کیس کا اس سے بڑا سنگین پہلو بھی ایک اور موجود ہے ایک تو گیارہ ملین ڈالر کی کرپشن ہے جو کہ قومی خزانے کے نمسان پہنچایا گیا لیکن اس کیس کا بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ ماضی کے اندر کس طریقے سے جب آپ کرپشن کرتے ہیں آپ کس طریقے سے قوانین کی دھجیاں بکھیرتے ہیں علیہ شہد حکیم صاحب جو کے سابق چیئرمنٹ ایف بی آر میں جس کمپنی کو نادرہ کی بھی چیئرمنٹ ایف بی آر میں انہیں کتنی اہم پوسٹ ہے ایک غیر ملکی کا لوکل ریپیزنٹیٹیو چیئرمنٹ نادرہ بنا اس کے بعد چیئرمنٹ ایف بی آر بنا قوائد کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ نے سسپینڈ کی اور پھر ان کی تقرری کو نل اینڈ وائیڈ ڈیکلیئر کیا لیکن گیارہ ملین ڈالر کے اب ضرور تحقیقات کریں ان کو چیئرمنٹ ایف بی آر لگانا زرداری سب کے بہت قریبی دوست ہے اور چیئرمنٹ نادرہ لگانا اس معاملے کی بھی تحقیقات کیا ہوں گی اس کے بعد ہم لوگ نے نادرہ کا حال بھی دیکھا نادرہ سے افغانی شہریوں کو بھی کارڈز ملتے رہے 20-20 ہزار کے اندر نادرہ کی کارڈز بکتے رہے یہ کہانی بھی پھر جہاں ٹاپ مینجمنٹ اس طریقے سے آئے گی وہاں نیچے تک مینجمنٹ کا ٹرکل ڈائن ایفیکٹ ہوگا اور یہی بات میرل شریٹ نے ڈالل ٹرپ کی بارے میں کہی تھی یہی پاکستان پہ بھی لاغو ہوتی ہے بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد چھوکو کنٹینیو کریں ویلکم بیک اپس بریک بریک پہ جانسے پہلے ناظرین بات کر رہے تھے ناب کی تو بات اس چیز کی بھی کریں گے کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو استعمال نہیں کی جاتی ہیں کیونکہ کوئی ویلی نہیں ہوتی اور کچھ ایسی چیزوں کے اندر سے پاکستان کی اپنی انڈیجنس گیس ہے بہت سارے زخائر ہیں سونے کے زخائر ادھر ہیں کالا سونہ ادھر موجود ہے ایسے ایسے سٹونز ادھر موجود ہیں جو کہ پریشر سٹونز ہیں جن کو بیچ کر انتہائی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے پاکستان میں اسی طریقے سے پاکستان کی گیس بھی ہے جو کہ اب تک استعمال نہیں ہوئی اور اب استعمال کرنے کی باتیں کی جاری ہیں سویل صاحب نگر گدشتہ آٹھ سال سے پاکستان کو بترین تبانائی کے بہران کا سامنا ہے ہر شعبے کے اندر لوگ متاثر ہو رہے ہیں لیکن ہماری کچھ سرکاری داروں کی غفلت اور کچھ اپورٹنسٹ کی اپنے انٹرسٹ کے لیے تبانائی کے شعبے کے اندر ایسے ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں جس کلٹی میٹھلی عوام بھی بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں اور ہماری ملک کی موشد بھی اس کے اندر رینکل پاور پلانس بھی کہا جا سکتے ہیں ایکجیکٹلی یہی دیکھیں جب کبھی آپ کسی کوئی قرآشیز اگر ڈیویلپ ہو رہے ہیں آپ اس کو کنٹرول نہیں کرتے تو آگے چل کے ہم اس کو کیسے اس سے بینیفٹ لیں گے یہی کہانی ہے اس سٹوری کی بھی گدشتہ دس سال سے گھومن صاحب ہمارے پاس نیچرل گیس جو لوکل گیس جی ڈسکورٹ ہے جس کی مقدار ہے سات کروڑ کیوبک فیٹ یومیاں یہ سات کروڑ کیوبک فیٹ یومیاں کتنی گیس ہے ہم ناظرین کو سمجھا دیں اس وقت پنجاب اور اسلامباد کے اندر جتنے سی این جی سٹیشنز چل رہے ہیں ان کو یومیاں جو گیس کی اس وقت ضرورت ہے وہ ہے چھ کروڑ کیوبک فیٹ یومیاں تو یہ گیس جو کہ سات کروڑ کیوبک فیٹ یومیاں ہے کتنا سب سے مجود ہے دس سال سے ڈسکورڈ ہے مجود ہے لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کر پا رہے اس کی وجہ یہ ہے یہ ہے تھوڑی لو پریشر کی گیس اس کو آپ پائپ لائن کے اندر ٹرانسپٹ نہیں کر سکتے ٹریول یہ گیس نہیں ہو سکتی لیکن دنیا باہر انرجی کے ایک ایک مولیکیول کو قابل استعمال بنا کر فروخت کیا جاتا ہے تاکہ ملکی معیشت کو بھی فائدہ ہو عوام کو بھی فائدہ ہو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ پانچ سال کب پاکستان کی کمپنیوز نے لوکل افراد نے کوشن کی حکومت سے صرف یہ کہا کہ آپ ہمیں اجازہ دے دیں مشینری ایمپورٹ کریں گے ایک پاکستانی فرم نے مشینری ایمپورٹ بھی کی لیکن اس کو کام کرنے کی اجازت نہ دی گئی یہ گیس دس سال سے موجود ہے اب وزارت پیٹرولنگ کو خیال آیا ہے چونکہ اس دس سال کے ساتھ دوران ہم ایک سینیریو ڈیویلپ کر رہے تھے کہ گیس کی شوٹیج ہے بجلی کی شوٹیج ہے ایمپورٹڈ فیولز کے اوپر ہم انہیں سار کر رہے تھے اب جب ہماری الین جی کی ڈیلز ہو گئی ہیں فیوچر کی فردر ڈیلز ہونے جا رہی ہیں ٹرمینل لگ گئے ہیں ایمپورٹڈ گیسز کے اوپر ہم تقریباً بڑی حد تک شفت ہوتے جا رہے ہیں اب انہیں نے کہا کہ چلیں اب اس چیز کو الاؤ کر دیتے ہیں اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے وزارت پیٹولیوم کی جانب سے کس گیس کو قابل استعمال بنانے اور نجی یا سرکاری کمپنیوں کو فروخت کی اجازہ دینے کے لیے مشترکہ مفادات کانسل سے منظوری حاصل کر لی جائے اس کی سمری ہمیں محصول ہوئی ہے مشترکہ مفادات کانسل کو بھیجوائی گئے اس سمری میں یہ کہا گیا چونکہ سندھ میں بھی یہ گیس موجود ہے بروجستان میں بھی پنجاب میں بھی اور خیبر پرتون خوابے بھی مشترکہ مفادات کانسل سے منظوری حاصل کر کے اس گیس کو باہر سے مشینری امپورٹ کی جائے گی جو کہ زیادہ مہنگی نہیں ہے اس کو جہاں پر یہ گیس موجود ہے وہیں پر ایک چھوٹا سا منی پلانٹ لگا کر اس کو کمپریس کیا جائے گا اور باؤزرز کے ذریعے مختلف فیکٹریوں کو سینجی سٹیشنز کو آپ یہ گیس فروخت کر سکتے ہیں اور اس کے گلاس فیکٹری کے اندر یہ گیس یوز ہو سکتی ہے اس گیس کو قابل استعمال بنانے سے ہمیں سلانہ قومی خزانے کو ٹیکسز کے مد میں پندرہ عرب روپیٹی بچت ہوگی پندرہ روپیٹی بچت ہوگی یہ کرمینل نیگلیجنس ہے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں کوئلے کے اتنے ظہائر ہیں کہ آئندہ پچاس ہزار سال تک ہماری یوائی انرجی کی ضروریات پوری رہیں گی اب آپ یہ گیس کی بات بتا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہمارے ابھی ظہائر استنے زیادہ ہیں کہ اگر ڈیمٹ ٹائم پہ بن جاتے ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ مسائل نہ ہوتا یہ پتہ نہیں ہے یہ جو ہم مفروضے بیان کر رہے ہوتے ہیں ہمارے سیاستدار پھر یہ کہتے ہیں آپ ہم سے متنفر کیوں ہیں ہم متنفر کیوں ہیں امام کیوں متنفر ہے امام اس لیے متنفر ہے کہ ملک ہے وہاں پہ سارے سیزنز ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی جیس کی کمی ہے اس ملک کے انتر کسی جیس کی کمی ہے میرے حال میں پاکستان چاہت زیادتی ہے ہم لوگ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ جو آپ کے پاس جو ساکھ پانی ہے سب سے زیادہ یہاں پہ ضائع ہو رہا ہوتے ہیں پینے والا پانی ضائع ہو رہا ہے آپ آتے ہیں سمندر میں چلا جاتا ہے ڈیمز نہیں ہیں آپ چائنا میں دیکھیں انڈیا میں دیکھیں کتنے نمبر آف ڈیمز ہم نے سٹوری بھی ایک دفعہ کی تھی کہ وہاں پہ دیکھیں کتنے بنے اور ہمارے ہاں ہمیں وہی کالابال ڈیم ہے تو لڑائی ہو رہی ہے میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کھاور صاحب کہ پیٹرل کی قلت فیس کرنا پڑی آم سارف کو جس طریقے سے لائنوں کے اندر لگے کئی کئی دن تک پیٹرل نہیں ملا ایسے میں یہ گیس موجود تھی بہت ساری گاڑیاں آلریڈی سی این جی پر ہیں تو پھر حکومت سے پوچھنا چاہیے کہ آپ یہ گیس کے معاملے میں سو رہے تھے سونا پڑا وہ اس کے معاملے میں سو رہے ہیں نائنٹیز سے بینظیر بھٹو صاحبہ نے بولا کالا سونا نکالے گاڑی سوہیل نے یہ اپنی سوری میں یہ بیان کر دیا کہ یہ کرائیسز کریئٹ کیا جاتے ہیں اگر گیس آپ کے پاس ہوتی تو آپ کو ایلین جی قطب سے آپ پر بھٹو نہ کرنا پڑتی وہاں پہ جو کیک بیکس انوال میں وہاں پہ سائف رمان صاحب ہمارے فارمر اتصاب کمیشن کے چینرمن جو آج کل سنائے یہ ساری جو گیس کی ویلنگ ڈیلرز میں ہر جگہ وہ وہیں پہ انوال میں سارے اگریمنٹس کروا رہے ہیں وہ ان کا پھر رول ختم ہو جاتا آپ کی جو بینک اکاؤنٹس ہیں وہ ختم ہو جاتے آپ کو جو فوراں آپ کو پتا ہے منی لانڈرنگ کرنی ہے وہ پھر آپ کے ساری پرچیلز ختم ہو جاتے اس مقصد کے لیے ایسے کاموں کو رکوانے کے لیے بڑی بڑی لابیز کام کرتی ہیں ایفیکٹیولی سیاسادان اور سیول بیروکریسی کو پتا ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں کچھ لوگوں کے انٹرسٹ کو سرف کرنے کے لیے اور یہ واقعی کرمینل لیگلی جانس ہے ایسے معاملات کو بھی یہ بھی کرپشن کی فارم ہے ایسے معاملے کے اندر بھی لوگوں کو کاؤنٹر بڑی کرنا چاہیے چلیے کرائیسز کریٹ کیے جاتے ہیں بڑی جگہ پر کریٹ کیے جاتے ہیں کہ ایک زخیرہ ہونے کے باوجود اس کو استعمال نہ کیا جائے تاکہ کئی عوام کو ریلیف نہ مل جائے ہر سردیوں کے اندر گیاس کا مسئلہ فیس کر رہا پڑے اور عوام پھر بلگتے ہوئے ووٹ کرنے جائیں کہ خدا رہ آپ ہمارے اس مسئلے کو حل کیجئے جیسے آپ نے وعدہ کیا تھا لیکن اور بھی کرائیسز پیدا کیا جاتے ہیں اور کراچی میں سب سے بڑا کرائیسز امن و امان کا ہے جس کو ایک دفعہ دوبارہ کریٹ کیا جا رہا ہے رینجز وہاں آئے کراچی کے ایک عام شہری نے بولا ہر عام شہری نے بولا کہ کراچی کے اندر امن و امان کی صورتحال بہتر ہو گئی ہے لیکن اب یہ مسئلہ پھر وفاق اور سندھ کا تناہو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ مسئلہ پھر اٹھے گا اور امن و امان کی صورتحال پھر خراب ہو جائے گی انیکہ یہ ہر تین مہینے کے بعد ہمیں یہ تماشا دیکھنا پڑتا ہے اور تماشا آپ یہ لوگ سیاست کیا کرتے ہیں آپ پاکسن پیپلز پارٹی سندھ میں ہے یہاں پہ پی ایم آلین ہے یہاں بیٹیرم منسٹر چوہ نسار ہیں وہاں پہ آپ کو پتا ہے چوہ نسار کے ساتھ پاکسن پیپلز پارٹی کا لف ہیٹ رلیشنشپ چل رہا ہوتا ہے اب یہ صرف صرف اس پہ سیاست ہو رہی ہے سب کو پتا ہے کہ وہاں پہ رینجز بہت اچھا رول پلے کر رہے ہیں سب کو پتا ہے کہ وہاں پہ 20 ملین عبادی ہے دو کروڑ عبادی ہے کراچی اپنی بہتر ہو رہی ہے بزنس بہتر ہو رہا ہے لوگ اپنی بہتر زندگی کی طرف جا رہے ہیں روشنی ہیں واپس آنے کے اندر ساری دنیا یہ ایکسپٹ کر رہی ہے آپ لوگ ایکسپٹ کر رہے ہیں سندھ حکومت یہ ایکسپٹ کر رہی ہے پھر آپ یہ ایک ہوتا ہے کہ پھر آپ نے وہ ایک آتی ہے ڈیڈ لائن آتی ہے کہ آپ رینجز کا جو لیگل کور ہے اس کا مطلب ہے پچھلے تین چار دن سے جب سے وہ جو میاد ختم ہوئی ہے اس کے بعد رینجز جو ہے زرداری صاحب ماشاء اللہ آپ سنے ہیں کہ وہ امریکہ جا رہے ہیں وہ پتہ نہیں انہوں نے کیسے وہاں سے انوائٹ لیا پرائمیسل صاحب کو تو انوائٹ نہیں نہیں اور بلاول پٹر زرداری وہ کہہ رہے ہیں میں پنجاب بے جا کے سیاست کروں کچھ خدا کا حف کرو کراچی کا حالات کا بہتر بہتر کریں اور وہاں پہ ہماری جو سٹینفرڈ ریٹرن وہاں مراد علی شاہ صاحب ہے ان کو تھوڑا سا ان کو پتہ جب نظر آ رہا تھا ان کو اجازت کی دیر ہے دینڈ لائن آ رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک لیگل آپ نے ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہے تو آپ اس سے پہلے سمری آپ تیار کرنے اس سے پہلے اپروو کرنے بجائے سے کہ لوگوں کے سامنے آپ تماشا نہ بنے آپ نے اجازت کی بات کی اور آپ نے سیاست کی بات کی سیاست کے ساتھ آپ اس پر دیکھئے گا یہ چوتھی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے صرف سیاست نہیں دونوں پارٹیوں کے چونیس آر صاحب کنفرنٹ کر رہے ہوتے ہیں دوسرے پر نواز شیر صاحب اور درداری صاحب ہر مرتبہ جب بھی یہ ڈیلے ہوتا ہے دونوں کی کسی نے کسی بات پر give and take ضرور ہوتا ہے اور دوسرا جو سب سے بڑا عالمی اور افسوسناک پہلو ہے تین مرتبہ پہلے ایسا ہوا جب تین چاہ دن بیان بازیں چلتی ہیں سیندھ حکومت کے لوگ کہتے ہیں ہم نہیں نہیں بڑا اچھا روپ لے کی ہے ہم کر دیں گے کچھ دین تک extension ہوتا کیا ہے پھر وزیرالہ ہم نے دیکھا کہ دبائی جاتے ہیں درداری صاحب کے پاس ان کے ساتھ جا کر بیٹھ کے معاملات طے کرتے ہیں پھر واپس آتے ہیں رینجرز کو اختیارات میں توسیح دینی ہے عوام کے پیسوں کے پر چیف منسٹر دبائی جا کر کس مقصد کے لیے درداری صاحب سے مشاورت دیتے ہیں آپ دونوں بھی کراچی کی گئے آپ لوگوں کو اندازہ شاید اس چیز کو خبریں دیکھ کر ہوگا کہ کراچی کے اندر یہی تو سیاست ہے جتنا کراچی والا پسے گا اتنا ہی definitely سے ان کی حکومت کو فائدہ ہوگا اس بات پر کہ کراچی اٹھنا سکے گا اور پھر سوال اٹھا نہیں سکے گا لیکن اٹھ تو وہ بھی نہیں سکے گا جو بیمار ہو اور بیمار اٹھ کر ہسپتال تک جانے کی کوشش کرے ایسا کیسے ہو جائے حکومت اگر یہ جاتی ہوتی تو ہیلتھ کے سیکٹر میں بہت زیادہ پیسہ لگاتی ہیلتھ کے سیکٹر میں بہت زیادہ انویسٹ کرتی بلخصوص ان ہسپتالوں میں جو تقریباً بن چکے بنانے کی کوشش کی جا چکے آپ کو ایک گجرات کا کارڈیو ہسپتال یاد ہوگا جو پی ایم ایل کیو کی حکومت نے بنا لیکن وہ روک دیا گیا ایسا ہی ایک ہسپتال برابل پنڈی میں ہے پہلے اس کی ریپورٹ مدائزہ فرمائیے پھر اس پر بات کریں سال دوہزار پانچ عیدگاہ شریف کے قریب زچہ بچہ ہسپتال کے بڑے منصوبے کا آغاز بڑے زور و شور سے ہوا منصوبے پر لاغت آنا تھی دو عرب تکمیل کا حدف تین سال تھا لیکن اب تو دوہزار سترہ آ گیا یعنی بارہ سال بیٹھ گئے لیکن ہسپتال کی تعمیر کا منصوبہ جوں کا توں لٹکا پڑا ہے خندر نمہ امارت حکمرانوں کی تعمیر اور ترقی کے دعووں کی کلی کھوڑ رہی ہے شیری کہتے ہیں اس منصوبے کو بھی سیاست کھا گئی صرف یہ نیم پلیٹ کا مسئلہ ہے یہ سیاسی دشمنی اتاری جا رہی ہے جو آج تک یہ ہسپٹل کمپلیٹ نہیں ہو سکا ہسپتال کے منصوبے میں تاخیر کی ایسی کیا وجہ ہوئی حکمران جماعت مسلم لیق نون کے نمائندے کچھ یوں بیان کرتے ہیں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو زچہ بچہ آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹی بی ہسپٹل رہا اسے ہم ابھی عباس صاحب نے بکھایا اور انشاءاللہ اس کو ہم اپنی پرورٹیو میں لے کے آئیں گے زچہ بچہ ہسپٹل بھی انشاءاللہ جس طرح میاں محمد نماز شریف صاحب نے وہ اعلان کیا ہے چالیس ہسپٹل میں اس میں یہ پروجیک بھی شامل ہے اور انشاءاللہ اس پروجیک کو بھی اسی سال میں انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیا جائے گا زچہ بچہ ہسپٹل راولپنڈی جیسے بڑے شہر کی ضرورت ہے ہسپٹل کی تعمیر سے دیگر ازلا کے مریضوں کو بھی فائدہ پہنچے گا ساتھی بڑے سرکاری ہسپٹلوں سے بوجھ کم ہوگا سیاست کی بیرہم حقیقتوں کا شکار راولپنڈی کا یہ زچہ بچہ ہسپٹل کب مکمل ہوگا تعمیر و ترقی کے اس دور میں لاوارس منصوبے کو کب سہارا ملے گا بارہ سال بعد بھی یہ سوال صرف سوال ہی ہے کیمرامین شبیر احمد کے ساتھ منصور ستی 92 نیوز راولپنڈی سارا مسئلہ تختی کا ہے کس کی تختی لگے گی کس کی تختی اترے گی اور اگر تختی کا مسئلہ نہ ہوتا یہ گائنیا رابز کا ہسپٹال ہے ہمارے یہاں کئی خواتین بچے کی پیدائش کے ٹائم پر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کئی نوموالود بچوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اتنا اہم ہسپتال اس کی طرف پنجاب سپیڈ کدھر رہے گا بارہ سال ہوگا سمپل سی بات ہے نیکہ این نے ففٹی سکس اور ففٹی فائیو یہاں سے ایک سیڑ سے شیخ رشید صاحب جیتے ہیں یہ پروجیکٹ شروع کروایا تھا اس کے بعد دوسری سیڑ سے آپ کو پتہ امنانہا صاحب جیتے ہوئے تو یہ راولپنڈی کے لوگوں کو یہ سبق سکھایا جا رہا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کے جب الیکشن آئے گا تو یہ چیز ذین میں رکھئے گا جب تک ہم نہیں چاہیں گے تو آپ کو یہ سہولیات نہیں ملے گی چار سو بیٹ کا ہسپٹال ہے آپ جس اندازہ کریں کہ اگر یہ ٹائم پر پورا ہو چکا ہوتا جس میں آٹھ دس سال سے یہ آپریشنلائز ہوتا لوگوں کو سہولتے مل رہی ہوتی لیکن وہی ہے نا کہ جہاں پہ آپ نے سیاست کھیلنی ہے اور اتنے بیرہم طریقے سے آپ نے سیاست کھیلنی ہے عوام کا پیسہ لگا گیا قوم کا پیسہ لگا گیا آپ دیکھیں ایٹی پرسن سے زیادہ ہسپٹال کمپلیٹ ہے اس کو بس آپ نے اپریشنلائز کرنا ہے بارہ سال کے اندر تو بیلنگ کا حشر نشر ہو جاتا ہے انہیں آپ نے ایک طرح سے زنگ لگنے کے لیے چھوڑ دی بیلڈنگ کے ٹھیک ہے کسی ایسے شخص نے جو سیاسی اپننٹ ہے اس نے بناتا عاملی کرتے یہ بے حصے کی بطرین مثال ہے صرف یہاں پر لوگوں کو جو زچہ بچہ کو سہلیات ملنی تھی نہ صرف وہ ان سہلیات کو ملنے میں تاخیر ہوئے بلکہ اس سے اور بڑی زیادتیں بھی عوام کے ساتھ ہوئے یہ منصوبہ اگر دو ہزار ساتھ یا آٹھ میں مکمل کر لیا جاتا فار ایزمپل اس نے دو عرب یا تین عرب میں مکمل ہونا تھا دس سال گزرنے کے بعد اس کی لاغتم کے اندر بھی پچاس یا اسی فیصد تک اضافہ ہو چکو گا اب جب دوبارہ مکمل ہوگا اگین ڈینٹ عوام کو پڑے گا سہولیات بھی عوام کو نہ ملی اور آپ نے صرف سپنی سیاسہ چمکائی انتہائی افسوسناک ہے مجھے ایک بات بتا دیجئے آپ نے پینتالیس ہسپیٹر رنونس کر دی کہ ہم سریٹ اپ دا آرٹ پورے ملک میں بنائیں گے خدا را جیے جو بن رہے ہیں تختی نہیں لگے گی ہم کہتے ہیں تختی لگانے اپنی لیکن کم از کم اس کو مکمل تو کر دیں اس کو کم از کم عوام کے لیے کھول تو دیں آپ کے لیے کیا پاکستان کا فیوچر اتنا اہمیت کا حامل نہیں ہے جس طرح سے آپ آنے والے بچوں کے لیے زندگی مشکل بنا رہے ہیں خواتین کے لیے زندگی مشکل بنا رہے ہیں تو خدا رہا ادھر بھی پنجاب پیر دکھائیں بارہ سال سے یہاں انتظار ہو رہا ہے پنجاب کی بات کر رہے ہیں تو پنجاب میں سیاحت کی بات کرتے ہیں سیاحت آتے ہیں لیکن اور سیاحت کو فروغ دینے کے لیے کام کیا جاتا ہے لیکن ایسے نہیں کہ پنجاب کی اپنے پیسوں سے لیکن کرزہ لے کر یعنی کرزے سے ہم اپنے ادارے چلائیں کرزے سے ہم اپنا ملک چلائیں سیاحت بھی کرزے سے کریں یہ نہیں کہ پچاس ملین ڈالر کا لون ورڈ بینک کے ساتھ آج کل یہ نگوشیٹ کر رہی ہے پنجاب گورنمنٹ اس کا مقصد یہ ہے کہ پنجاب کے اندر آپ نے سیاحت کو فروغ دینا ہے پنجاب کے اندر جتنے سیاحت کے سائٹس ہیں ان کے اندر آپ کو بہتری لائی جائے پالیسی میکنگ ہوگی اس سے پہلے اور بڑی مسائقہ اس بات یہ ہے کہ جب پالیسی میکنگ ہوئی اس کے لیے بھی آپ نے لون لیا باہر سے آپ نے جو پالیسی بنانی ہے اب پچاس ملین میرے خیال میں سویل یہ پانچ ارب روپیہ بنتا ہے اور پانچ ارب روپیہ آپ نے لون لینا ہے لون پر آپ نے انٹرس دینا ہے انٹرس وہ کتنا چلے گا یہ جو ہے نا بات کر رہے ہوتے ہیں ڈیٹ ٹراب جو پوری دنیا باتیں کر رہی ہے پوری دنیا کے میڈیا کے اندر آ رہا ہے کہ پاکستان ڈیٹ ٹراب کی طرف بڑی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے یہ ایک اور زندہ مسائل ہے سیاحت کے لیے مانا کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی مانا کہ آپ کو پالیسی میک کے لیے تھوڑی اسسٹنس کی ضرورت ہوگی خدا رہا کچھ خدا کا خوف کریں آپ کو پانچ ارب روپیہ کا پتہ نہیں کی کتنے زیادہ ہوتے ہیں چادر دیکھ کے پاؤں کے لائے جتنی چادر ہے اور ہمارا وہ آپ کو پتہ ہے جو لون ٹو جی ڈی بی ریش ہے وہ ہمارا جو کانسٹیٹیشن لیمٹ ہے وہ اگزاس کر چکے ہیں اب یہ کون پی کرے گا یہ پچاس ملین آئیں گے درد دل لے کے بیٹھیں پچاس ملین ڈالر کے لیے جس ملک کا ہر کام اب کرز کے اوپر ہوتا ہو چھپن ارب ڈالر کا سی پیک پروجیکٹ آپ کا کرز کے اوپر ہے اور لائن ٹرین کرز کے اوپر ہے تمام کام کرز کے اوپر ہم ہپچول ہو چکے ہیں چونکہ ہم نے اپنی کوئی پروڈکشن کرنی نہیں ہے کچھ کرنا نہیں ہے گورننس کے بہتری لانے نہیں ہے چونکہ اس وقت تک ہم کرزیں لیتے رہیں گے جب تک دنیا ہمیں کرتے دینے سے انکار نہیں کرتے میں تو یہ سوال اس لیے یہ سٹوری ہم نے پک اپ کیس کو کرنے کے لیے دیکھیں کچھ ایسی ضروریات ہیں آپ نے ڈیم بنانا ہے آپ نے کوئی بڑا پروجیکٹ مان لیا آپ نے آرنج ٹین ہے جس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا یہ تو سیاحت ہے نا سیاحت کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے بیٹھ کے ڈسکس کرنا ہے کہ ہم نے ملک کے اندر ٹوریس کو کس طرح اٹریک کرنا ہے آپ پرائیوٹ پبلک پارٹنشپ کرتے ہیں پرائیوٹ کمپنیز کو آپ انگیج کرتے ہیں ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں آپ پوری دنیا کے دنیا ہی چاہتے ہیں یہ میں بتا دوں یہ بتا کیوں ہوتا ہے جب آپ کے جو اپنے پیسے آپ مختلی جنریٹ کرتے ہیں سبائی حکومت جب اس پیسے کو آپ لوجک سے ہٹ کے ایکسپنس کرتے ہیں فور ایزمپل سستی روٹی سکیم آپ نے چلائی گھومت صاحب پندرہ سے بیس روپے وہاں جھوک دیئے اس طرح دیگر ڈیفرنٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں لیپ ٹاپ سکیم اور چیزیں جن کا ایکنومکلی ترہی امپیکٹ نہیں آ رہا ہوتا جب آپ وہ پیسہ وہاں جھوک رہے ہوتے ہیں اپنے پاپولیریٹی کے لیے پھر ایسے اوبجیکٹیز کے لیے آپ کے باس پیسہ نہیں ہوتا پھر آپ کے باس یہی ایک اپشن ہوتا ہے کیا آپ جائیں اور کرز لیں میجر چنگ یہی ہوگا بیروکریٹس باہر جائیں گے تیسرے چوتھے ملک کے اندر ٹریننگز ہوں گی ورکشاپس ہوں گی اس کے بعد آپ کو پتا ہے لمی لمی چوڑی گاڑییں ہری دی جائیں گی پول ویل ڈرائیفز ہوں گی آفسرز کے گھروں میں گاڑییں جائیں گی اس کے بعد یہاں سے کچھ پیسہ آپ اپنے الیکشن کے لیے بھی استعمال کریں گے ہمیں کچھ ایکسٹرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان آلریڈی ایسی جگہوں سے مالا مال ہے ہمارے پاس آرکیٹیکچرل ونڈرز ہیں ہمارے پاس پرانی زمانے کے جتنے بھی روینز ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ پولیشن آپ اشتہارات لگانا اپنے بند کر دیں اس میں بیان کیا کہ آپ کے پاس چار سو دو سائٹس ہیں جو آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ پنجاب کا وہاں پہ وہ ہیں اس کے بعد آپ کے پاس اور مطلب جو ریلیجیس سائٹس ہیں محکمہ اکاف کے آپ کو پتا ہے کہ سکھ حضرات ہر سال آتے اور وہ بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں یہاں پہ حسن اگدال میں ہے ادھر شیخ پورا میں آپ کے سائٹس کی کوئی کمیں نہیں آپ بس فسیلیٹیز بہتر کرنی ہیں تو اس کے لیے آپ کو پانچ ارب روپے کی ضرورت ہے ایک پرمننٹ سائٹس پاکستان کے پاس موجود ہیں آرکیالوجیکل سائٹس موجود ہیں ہمارے پاس پرانے بودھس ٹیمپلز موجود ہیں ہندوز کے ٹیمپلز موجود ہیں سکھوں کے جہاں ریلیجیس ٹوئرزم ہو سکتا ہے وہاں باقی ٹوئرزم بھی ہو سکتا ہے اور یہ ٹوئرزم بڑھانا صرف پاکستان کے پوزیٹیو ایمیج کو لے کر جانا ہے یہ ایمبیسیز کا بھی کام اس کے لیے کوئی ایکسٹرا پیسے کی ضرورت نہیں ہوگی اور ایک نیچرل ٹوئرزم بھی انکریز ہوتی ہے برف پڑتی ہے تمام کے تمام پہاڑ جو ہیں سفید چادریں لپیٹ لیتے ہیں اور لیتے ہیں اور یہی کچھ ایسا ہو رہا ہے اور اس کا سیاحت پر ڈومیسٹک ٹوئرزم پر بھی بڑا اچھا افیکٹ پڑا ہے بچی صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ مری کے اندر لوگ دھڑا دھڑ جا رہے ہیں ناران کاغان کا رخ کر رہے ہیں برفیلے علاقوں کا رخ کوئٹہ کے اندر برف پڑی یعنی ایک نیچرل اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نواز رہے کہ جی آپ ٹوئرزم بڑھا سکتے ہیں ڈومیسٹک ٹوئرزمی انٹرنیشنل نیکہ بلکل ٹینشن اور لائن آرڈر اور مختلف مسائل کے شکار پاکستانی عوام کو جب موسم سرمہ میں برخباری ہوتی تو ان کے لیے حقینا ان کی طبیعت کے اوپر بہت خوشگوار اثر پڑتا ہے جب وہ رخ کرتے ہیں مریق کی طرف اور شمالی علاقہ جات کی طرف اور خصوصاً جو ہمارے سندھ کی بات ہو پنجاب کی بات ہو عبادی کے لحاظ سے تو بڑے صوبے ہیں وہاں پر آپ کے لیے تو اتنی اٹریکٹیو پلیسیز نہیں ہیں جو ہاں پہ آپ ٹورزم کے پوائنٹویس سے آپ نکلیں ہیں بہت کم ہیں تو سردیوں کے اندر جو ہو تو بہت کم ٹائم ہے لوگ نورمی دیکھتے ہیں سیوڈزر لینڈ کو اور ڈیفرنٹ جورپ کو جب آپ اپنے ٹی وی سکرین پر دیکھتے ہیں تو آف کورس آپ کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی اپنے ایسے مقامات کا رخ کریں بہت اچھی بات ہے مریق اندر بڑی تعداد کے اندر لوگ آتے ہیں لیکن مریق ہمیں مزید خوبصورت بنانا نہیں کی اور سیاہوں کی سہولت کو پیشے نظر رکھتے ہوئے جو وہاں پر انہیں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں ریموف کرنا چاہیے تاکہ ہر سال لوگ مزید ایسے مقامات کا رخ کر سکے اور نیچرل جنگل کی بجائے اب وہاں کانکریٹ جنگل بنتا جا رہا ہے یعنی آپ بار ہاں جنگلوں کو ختم کر کے درختوں کو ختم کر کے وہاں ہوتیلز بنائی جارہے ہیں گھر بنائی جارہے ہیں تو یہ تو سیاہت ختم کرنے والی بات ہے اس مینجمنٹ کا ہم ہر روز رونا روتے ہیں لیکن یہ جو آپ کل میرے ایک دوست ہیں یو ایس من کی طرف سے میسج آیا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی تصاویر ویب سائٹ پر سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وہ چل رہی ہیں وہ پوچھ رہے تھے کہ یہ واقعی پاکستان ہے میں نے کہا جی جناب یہ واقعی پاکستان ہے اور اتنا خوبصورت ملک یقین نہیں آتا ہے اتنا زبردست سین کے اندر اور یہ جو برفباری ہے اس لئے بھی بہت اہمیت کی حامل ہے آپ کو پتا ہے کہ اصل جو وارٹر لیول زمین کا جو بڑھتا ہے وہ یہ جو سمر کے ونٹر کے اندر جو برفباری اور یہ جو ہلکی ہلکی بارش ہوتے ہیں اس سے آپ کا وارٹر لیول بہتر ہو جائے کیونکہ سمر کے اندر جو فلیش فلیڈنگ ہوتے ہیں تیز بارش ہو ہی پانی آگے نکل رہے ہیں یہ آہستہ 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 آزمین جذب کرتا ہے تو یہ اس کے لئے بھی بہت ہے کیونکہ ہم نے تو پانی کو آپ کو پتا سنبھالنا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے ہم نے سارے کام اللہ پر چھوڑے ہوئے ہیں خواجہ آسف صاحب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں بارش ہو جائے بارش ہو رہی ہے برح باری ہو رہی ہے وارڈ لیول بہتر ہو گا ہماری سٹریم جو پہاڑوں سے نیچے دریا آتے ہیں ان میں بہتری ہو گی بس اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو ہم کوشش کرتے رہیں گے عوام کو بتاتے رہیں ہمارے حکمرانوں کو ان کو سامنے رکھتے رہیں خدا رہا یہ ایشیوز ہیں خواب صاحب شکریہ شکریہ آپ دونوں نے جوائن کیا لیکن صرف فرصرف مزاج پہ اچھا اثر نہیں پڑتا صرف فرصرف ایک نیچرل بلیسنگ نہیں ہے یہ اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں آپ جہاں پانچ عرب یا پچاس ملین روپے لگا رہے ہیں لون لینے کی بات کر رہے ہیں وہاں صرف فرصرف یہ کر لیں سیکیورٹی بہتر کر لیں انفرسٹرکچر بہتر کر لیں اور صفائی سترائی کا نظام اچھا کر لیں سائیکلوجیکلی پاکستانیوں کو آگے لے کر جائیں تو ٹوریزم خود ہی انگریز ہو جائے گی ڈپلومسی کریں خود ہی انگریز ہو جائے گی آپ کو لون چھوڑ لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی یہ ہمارا پیغام ہے پنجاب کو بھی اور وفاق کو بھی کہ ٹوریزم کی طرف ذرا دہان دینا ہے تو اپنے پہلے حالات امرونی سلک کریں ہمارے آج کشو سے اتنا ہمیں فیدبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ